شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الف لام رو یہ اللہ کی کتاب اور قرآن روشن کی آیتیں ہیں کسی وقت کافر لوگ عرضو کریں گے کہ اے کاش وہ مسلمان ہوتے اے نبی ان کو ان کے حال پر رہنے دو کہ کھا پی لیں اور فائدے اٹھا لیں اور لمبی لمبی عرضویں ان کو دنیا میں مشغول کیے رکھیں آخر ایکار ان کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا اور ہم نے کوئی بستی حلاق نہیں کی مگر اس کا وقت مقرر لکھا ہوا تھا کوئی امت اپنی مدت مقرر سے نہ آگے نکل سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے اور کفار کہتے ہیں کہ اے شخص جس پر نصیحت کی کتاب نازل ہوئی ہے تو تو دیوانہ ہے اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا کہہ دو ہم فرشتوں کو نازل نہیں کیا کرتے مگر حق کے ساتھ اور اس وقت ان کو محلت نہیں ملے گی اے شک یہ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور یقینا ہم اس کے نگہبان ہیں اور ہم نے تم سے پہلے کے مختلف گروہوں میں بھی پیغمبر بھیجے تھے اور ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا تھا مگر وہ اس کے ساتھ ہسی کرتے تھے اسی طرح ہم اس گستاخی کو گناہگاروں کے دلوں میں ڈالے رکھتے ہیں تو وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور پہلے لوگوں کی روشت بھی یہی رہی ہے اور اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ ان پر کھول دیں اور وہ اس میں چڑھنے بھی لگیں تو بھی وہ یہی کہیں کہ ہماری آنکھیں باندھی گئی ہیں بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے اور ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا ہے اور ہر شیطان مردود سے اسے محفوظ کر دیا ہے ہاں اگر کوئی چوری سے سننا چاہے تو ایک روشن انگارہ اس کے پیچھے لپکتا ہے اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ بنا کر رکھ دیئے اور اس میں ہر ایک چیز اندازے سے اگائی اور ہم نے تمہارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کو تم روزی نہیں دیتے اس میں معاش کے سامان پیدا کیے اور ہمارے ہاں ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہم اس کو بمقدار مناسب اتارتے رہتے ہیں اور ہم ہوائیں چلاتے ہیں جو پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں سو ہم آسمان سے می برساتے ہیں پھر ہم تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں اور تم تو اس کا خزانہ نہیں رکھتے اور یقینا ہم ہی حیات بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہوں گے اور جو لوگ تم میں پہلے گزر چکے ہیں ہم کو معلوم ہیں اور جو پیچھے آنے والے ہیں وہ بھی ہم کو معلوم ہیں اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان سب کو جمع کرے گا وہ بڑا دانہ ہے خبردار ہے اور ہم نے انسان کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئے کی آگ سے پیدا کیا تھا اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ میں خنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بشر بنانے والا ہوں پس جب میں اس کو درست کرلوں اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا چنانچہ فرشتے تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کیا فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تُو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جس کو تُو نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے سجدہ کروں فرمایا یہاں سے نکل جا کے اب تُو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لانت برسے گی اس نے کہا کہ پروردگار مجھے اس دن تک محلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے فرمایا اچھا سو تجھے محلت دی جاتی ہے وقت مقرر یعنی قیامت کے دن تک اس نے کہا کہ پروردگار جیسا تُو نے مجھے بھٹکا دیا ہے میں بھی زمین میں لوگوں کے لئے گناہوں کو آراستہ کر کے دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا ہاں ان میں جو تیرے خاص بندے ہیں ان پر میرا قابو چلنا مشکل ہے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا رستہ ہے جو میرے خاص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت نہیں بد راہوں میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑے اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے اس کے سات دروازے ہیں ہر ایک دروازے کے لئے ان میں سے الگ الگ حصہ ہے جو متقی ہیں وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ ان میں سلامتی اور امن و اتمنان سے داخل ہو جاؤ اور ان کے دلوں میں جو قدورت ہوگی ہم اسے نکال دیں گے گویا بھائی بھائی مسندوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں نہ ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے اے پیغمبر میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا ہوں بڑا مہربان ہوں اور یہ کہ میرا عذاب بھی درد دینے والا عذاب ہے اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سنا دو جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کہا انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے مہمانوں نے کہا کہ ڈر یہ نہیں ہم آپ کو ایک دانشمند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں وہ بولے کہ جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے اب کہے کہ خوشخبری دیتے ہو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتی ہیں سو آپ مایوس نہ ہوں ابراہیم نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو گمراہوں کا کام ہے پھر کہنے لگے کہ فرشتو تمہارا اصل کام کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم ایک گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ اس کو عذاب کریں مگر لوت کے گھر والے کہ ان سب کو ہم بچا لیں گے البتہ ان کی بیوی کہ اس کے لیے ہم نے ٹھیرا دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے گی پھر جب فرشتے لوت کے گھر آئے تو انہوں نے کہا کہ تم تو ناشنا سے لوگ ہو وہ بولے کہ نہیں بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کرتے تھے اور ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں اور ہم سچ کہتے ہیں تو آپ کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے نکلیں اور خود ان کے پیچھے چلیں اور آپ میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے اور جہاں آپ کو حکم ہو وہاں چلے جائیے اور ہم نے لوت کی طرف وہی بھیجی کہ ان لوگوں کی جڑھ صبح ہوتے ہوتے کاٹ دی جائے گی اور اہل شہر لوت کے پاس خوش خوش دوڑے آئے لوت نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوہ نہ کرنا اور اللہ سے ڈرو اور میری بے عبروئی نہ کرو وہ بولے کیا ہم نے تم کو سارے جہان کی حمایت و طرف داری سے منع نہیں کیا انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں ان سے شادی کر لو اے نبی تمہاری جان کی قسم وہ اپنی مستی میں مدھوش ہو رہے تھے سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھار نے آ پکڑا اور ہم نے ان بستیوں کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کھنگر کی پتھریاں برسائیں بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے اور وہ بستیاں اب تک شام جانے والے سیدھے رستے پر موجود ہیں بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے اور بن کے رہنے والے یعنی قوم شعیب کے لوگ بھی گناہ گار تھے تو ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا اور یہ دونوں شہر کھلے رستے پر موجود ہیں اور وادی حجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کی تقزیب کی ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں اور وہ ان سے مو پھیرتے رہے اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن و اتمنان سے رہیں گے آخر زوردار آواز نے ان کو صبح ہوتے ہوتے آ پکڑا اور جو کام وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہیں سب کو تدبید کے ساتھ پیدا کیا ہے اور قیامت تو ضرور آ کر رہے گی تو تم ان لوگوں سے اچھی طرح صدر گزر کرو کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار ہی سب کچھ پیدا کرنے والا ہے جاننے والا ہے اور ہم نے تم کو سات آیتیں جو نماز میں دہرا کر پڑھی جاتی ہیں یعنی سورہ الحمد اور عظمت والا کلام عطا فرمایا ہے ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو جن کو فوائد دنیاوی سے نوازا ہے تم ان کی طرف رغبت سے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا اور نہ ان کے حال پر رنج و غم کرنا اور مومنوں کے ساتھ توازوں سے پیش آنا اور کہہ دو کہ میں تو عالانیہ ڈھر سنانے والا ہوں اور ہم ان کفار پر اسی طرح عذاب نازل کریں گے جس طرح ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے تقسیم کر دیا یعنی قرآن کو کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا سو تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان سے ضرور پرسش کریں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے پس جو حکم تم کو اللہ کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو بے دھڑک سنا دو اور مشرکوں کا ذرا خیال نہ کرو ہم تمہیں ان لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے کافی ہیں جو تم سے ہسی کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود قرار دیتی ہیں سو ان قریب ان کو ان باتوں کا انجام معلوم ہو جائے گا اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے تو تم اپنے پروردگار کی تصویح کہتے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے